اوم شانتی سنتے ہیں 15 نومبر 99 کے عویقت باپ دادا کے مدھر مہاں واقعے آج کی عویقت مرلی کا ٹائٹل ہے باپ سمان بننے کا سہج پرشار آجیا کاری بنو آج کی مرلی میں چار کوششن ہولی ہنس کا کام کیا ہے نمبر ٹو مایہ کے دو دروازے کون سے ہیں نمبر ٹھرین باپ کی آگیا کیا ہے لاشٹ کماروں کو پوتا میل کیسے رکھنا ہے تو آج بابا نے بہت سندر دو دروازے بتائے ہیں اور کیسے ہم بابا کی آگیا کیا ہے اسے بھی پالن کرنا ہے تو سنتے ہیں 15 نومبر 99 کی مرلی باپ سمان بننے کا سہج پرشار ساگیا کاری بنو آج باپ دادا اپنے ہولی ہنس منڈلی کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک بچہ ہولی ہنس سدا من میں گھان رتنوں کا منن کرتے رہتے ہیں ہولی ہنس کا کام ہی ہے ویعرث کے کنکڑ چھوڑنا اور گھان رتنوں کا منن کرنا ایک ایک رتن کتنا ملے ہے ہر ایک بچہ گھان رتنوں کی خان بن گئے ہیں گھان رتنوں کے خجانے سے صدا بھرپور رہے تھے آج باپ دادا بچوں میں ایک وشیش بات چیک کر رہے تھے وہ کیا تھی گھان ہوا یوگ کی سہج دھارنہ کا سہج سادھن ہے باپ اور دادا کے آگیاکاری بند چلنا باپ کے روپ میں بھی آگیاکاری شکشک کے روپ میں بھی اور ستگرو کے روپ میں بھی تینوں ہی روپوں میں آگیاکاری بننا ارثات سہج پرشارتی بننا کیونکہ تینوں ہی روپوں سے بچوں کو آگیا ملی ہے امرتویلے سے لے کر رات تک ہر سمیں ہر کرتویے کی آگیا ملی ہوئی ہے آگیا کے پرمان چلتے رہتے ہو کسی بھی پرکار کی مینطوہ مشکل انبھو نہیں ہوں گی ہر سمیں کے منسہ سنکل پوانی اور کرم تینوں ہی پرکار کی آگیا سپشٹ ہے سوچنے کی بھی اوشکتہ نہیں کہ یہ کرے یا نہ کرے یہ رائٹ ہے یا رونگ ہے سوچنے کی بھی مینط نہیں پرماتم آگیا ہے ہی صدا سریش تو سبھی کمار جو بھی آئے ہو بہت اچھا سنگتن ہے آج لگتا ہے کماروں کا سنگتن آیا ہوا ہے تو ہر ایک نے باپ کا بنتے ہی باپ سے وائدے کیے نا جب باپ کے بنے ہو تو سب سے پہلے کون سا وائدہ کیا ہے بابا تنمندھن جو بھی ہے کماروں کے پاس دھن تو زیادہ ہوتا نہیں پھر بھی جو ہے سب آپ کا ہے یہ وائدہ کیا ہے تن بھی من بھی دھن بھی اور سمبند بھی سب آپ سے یہ بھی وائدہ پکا کیا ہے جب تنمندھن سمبند سب آپ کا ہے تو میرا کیا رہا پھر کچھ میرا پن ہے ہوتا ہی کیا ہے تنمندھن جن سب آپ کے حوالے کر دیا نا پرویرتی والوں نے کیا مدون والوں نے کیا ہے پکا ہے نا جب من بھی باپ کا ہوا میرا من تو نہیں ہے نا یا من میرا ہے میرا سمجھ کر یوز کرنا ہے جب من باپ کو دے دیا تو یہ بھی آپ کے پاس سمانت ہے پھر ید کس میں کرتے ہو میرا من پریشان ہے میرا من میں ویارت سنکل پاتے ہیں میرا من وچھلت ہوتا ہے جب میرا ہے نہیں امانت ہے پھر امانت کو میرا سمجھ کر یوز کرنا کیا یہ امانت میں کھانت نہیں ہے مایہ کے دروازے ہیں میں اور میرا تو تن بھی آپ کا نہیں پھر دے ابھیمان کا میں کہاں سے آیا من بھی آپ کا نہیں تو پھر میرا میرا کہاں سے آیا تیرا ہے یا میرا ہے باپ کا ہے یا صرف کہنا ہے کرنا نہیں ہے کہنا باپ کا اور ماننا میرا صرف پہلا وائدہ یاد کرو نہ باڈی کانسیس کی میں ہے نہ میرا تو جو باپ کی آگیا ہے تن کو بھی امانت سمجھو من کو بھی امانت سمجھو پھر مینت کی ضرورت ہے کیا بڑے بڑے بابا نے کہا مینت کی ضرورت ہے کیا کوئی بھی کمجوری آتی ہے تو ان دو شبنوں سے آتی ہے میں اور میرا تو نہ آپ کا تن ہے نہ باڈی کانسیس کا میں من میں جو بھی سنکلپ چلتے ہیں اگر آگیا کاری ہو تو باپ کی آگیا کیا ہے اب سنو بڑے دھیان سے بابا کی آگیا پوجیٹیو سوچو شب بھاونہ کے سنکلپ کرو فالتو سنکلپ کرو یہ باپ کی آگیا ہے کیا نہیں نا تو جب آپ کا من نہیں ہے پھر بھی ویرد سنکلپ کرتے ہو تو باپ کی آگیا کو پریکٹیکل میں نہیں لائیا نا صرف ایک شبد یاد کرو کہ میں پرماتم آگیا کاری بچہ ہوں باپ کی آگیا ہے یا نہیں ہے وہ سوچو یہ سوچو جو آگیا کاری بچہ ہوتا ہے وہ صدا باپ کو سوتے ہی یاد ہوتا ہے سوتے ہی پیارا ہوتا ہے سوتے ہی باپ کے سمیپ ہوتا ہے تو چیک کرو میں باپ کے سمیپ باپ کا آگیا کاری ہوں ایک شبد تو عمرتویلے یاد کر سکتے ہو نا کیا میں کون آگیا کاری ہوں یا کبھی آگیا کاری اور کبھی آگیا سے کنارہ کرنے والے ہیں باپ کتا کا انبھاؤ کریں گے منتر موافق نہیں کہو بابا بابا وہ تو رام رام کہتے ہیں اور آپ بابا بابا کہتے ہیں لیکن دل سے نکلے بابا ہر کرم کرنے کے پہلے چیک کرو کہ ہم من کے لیے تن کے لیے دھن کے لیے بابا کی آگیا کیا ہے اب سنو کماروں کو بابا کیا کہتے ہیں کمارے کو کماروں کے پاس چاہے کتنا بھی تھوڑا سا دھن ہے لیکن جیسے باپ نے آگیا دیئے کہ دھن کا پوتا میل کس پرکار سے رکھو ویسے رکھا ہے یا جیسے آتا ویسے چلاتے ایک کمار کو دھن کا بھی پوتا میل رکھنا چاہیے ہر ایک کمار کو دھن کا بھی دھن کو کہاں اور کیسے یوج کرنا ہے من کو بھی کہاں اور کیسے یوج کرنا ہے تن کو بھی کہاں لگانا ہے سب پوتا میل ہونا چاہیے آپ دادیاں جب دھارنا کی کلاس کراتی ہیں تو سمجھاتی ہیں نا کہ دھن کو کیسے یوج کرو کیا پوتا میل رکھو کماروں کو پتا ہے پوتا میل کیسے رکھنا ہے کہاں لگانا ہے معلوم ہے تھوڑے ہاتھ اٹھا رہے ہیں دادی ہمیشہ بتاتی تھی کماروں کو اپنی انکم کا ایک حصہ جو پیرنٹس کو اگر اوششکتا ہے ان کو بھی دو ایک حصہ بابا کی بھینڈاری میں ڈالو ایک حصہ مدون میں بھیجو ایک حصہ عشوری سیوہ میں لگاؤ ایک حصہ لوکک اپنے کارے میں لگاؤ ایک حصہ بینک میں ڈالو یہ سارا حصہ بابا کی آگیا پرمان بتاتے تھے اس سے کماروں کا بیلنس رہے گا ورطی کا ہاں جروری نہیں برابر حصے کرنے مان لو پیرنٹس کو جرورتی نہیں ہے سیلف ڈیپینڈنٹ ہے اس کو رہنے دے کئی بار اپنی اوشکتہ ہیں زیادہ کھرچہ ہوتا ہے کہیں زیادہ کہیں اپنی اوشکتہ کم ہیں بابا میں بھنڈاری میں ادھے کر سکتے ہیں مدون میں ادھے کر سکتے ہیں سیوہ میں ادھے کر سکتے ہیں تو ادھر کرو تو بابا نے کہا تھوڑے ہاتھ اٹھا رہے نئے نئے بھی ہیں انہوں کو معلوم نہیں ہے انہوں کو جرور بتانا کہ کیا کیا کرنا ہے نشچت ہو جائیں نشچنت ہو جائیں بوجھ نہیں لگے گا کیونکہ آپ سب کا لکش کمار منا لائٹ ڈبل لائٹ کماروں کا لکش نہیں کہ ہم کو نمبر ون آنا تو لکش کے ساتھ لکشن بھی چاہیے لکش بہت اونچا ہو اور لکش نہیں ہو تو لکش تک پہنچ نہ مشکل ہے اس لئے جو باپ کی آگیا ہے اس کو صدا بدھی میں رکھ پھر کارے میں آؤ سمجھا باپ دادا نے پہلے بھی سمجھایا کہ برہممن جیون کے مکھے خجانے ہیں سنکل سمیں اور سواس آپ کے سواس بھی بہت امول ایک سواس سواس اپنے عشت کو یاد کر سواس بھی ویارت نہیں جائے جان کا خجانہ شکتیوں کا خجانہ یہ تو ہے ہی لیکن مکھے تینوں خجانے سنکل سمیں اور سواس آگیا پرمان سفل ہوتے ہیں ویارت تو نہیں جاتے کیونکہ ویارت جانے سے جمع نہیں ہوتا اور جمع کا کھاتا ہے سنگم پر ہی جمع کرنا ہے چاہے ستی اگت ریت میں سریش پد پرابت کرنا ہے چاہے دو پر کلی یوگ میں پج پد پانا ہے لیکن دونوں کا جمع سنگم پر کرنا ہے اس حساب سے سوچو کی سنگم سمیں کی جیون کی چھوٹے سے جنم کے سنگم سمیں سواس کتنے مل ہے اس میں البلے نہیں بننا جیسا آیا ویسے دن بیٹ گیا دن بیٹا نہیں لیکن ایک دن میں بہت بہت گوایا جب بھی کوئی فالتو سنگکل فالتو سمیں جاتا ہے تو ایسے نہیں سمجھو چلو پانچ منٹ گیا بچاؤ سمیں انسار دیکھو پرکرتی اپنے کارے میں کتنی تیور ہے کچھ نہ کچھ کھیل دکھاتی رہتی ہے کہا نہ کھ کھیل دکھاتی رہتی لیکن پرکرتی پتی برہمن بچوں کا کھیل ایک ہے یا اڑتی کلا کا تو پرکرتی تو کھیل دکھاتی لیکن برہمن اپنے اڑتی کلا کا کھیل دکھا رہے ہو برہمنوں کو بھی دکھانا ہے نا اڑتی کلا کھل کئی بچے نے کوئی بچے نے باپ دادا کوئی اڑی سا کے ریزلٹ لکھ کر دی یہ ہوا یہ ہوا تو یہ پرکرتی کا کھیل تو دیکھ لیا لیکن باپ دادا پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف پرکرتی کھل دیکھا یا اپنی اڑتی کلا کھل میں بزی رہے یا صرف سمچار سنتے رہے سمچار تو سب سننا بھی پڑتا ہے پرنت جتنا سمچار سننے میں انٹریسٹ رہتا ہے اتنا اپنی اڑتی کلا کی باجی میں رہنے کا انٹریسٹ رہا تو بابا نے کتنا سندر بتایا ایسے صدا پرکرتی کے بھی سب چیزوں امانت سب بابا کا اچھا چاروں اور کے کو صدا شریمت پر سہی چلنے والے محنت سے موقت رہنے والے صدا موج میں اڑتے اور اڑانے والے سراؤ خجانوں کے بھنڈار سے بھرپور رہنے والے ایسے باب کے سمیپ اور سمان رہنے والے بچوں کو بہت بہت یاد پیار اور نمست کماروں کو بھی وشیش اتھا کور ایو ریڈی صدا اڑتی کلا میں اڑنے والوں کو باب تعدہ کا وشیش یاد کیا تو بابا نے کہا اجیا کاری قدم قدم پر ہر سنکل سوپن سب آگیا اوم شاہ اور اب یہ ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی